میرا نام محمد وسیم سرور ہے اور میں آج کے میچ پر جو کہ پاکستان اور ایجیب کے درمیان کھیلا گیا اس پر اپنا انیلسیز دوں گا تو آج پاکستان نے اپنا دوسرا میچ جونئر ورلڈ کپ حاکی میں جو کہ بنویشور میں ہو رہا ہے تو ایجیب کے خلاف کھیلا پاکستان نے اس میچ میں تین ایک سے برطری حاصل کی یہ میچ انتہائی سنسنی خیز رہا پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کی حکمت انملی جارہانہ تھی اور پاکستان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا میرے دیکھنے کے مطابق کہ وہ نیکس میچ کے لیے جو کہ ارجنٹینہ کے خلاف ہے اپنے پلیئرز کی انرجی کو سیو کریں گے پاکستان کی جو ڈیفینس تھی وہ آج بیلنس تھی اور پاکستان کی جو آج فارور لینڈ تھی اس نے کافی مواقع کریئٹ کیے لیکن انفارچنیٹلی فینش نہیں کر پائے جس میں موہنشکیل بڑا اچھا کھلے رانا وحید، ہنان شاہد تو سارے پلیئروں نے اپنا اچھا پر فارم کیا ہے جتنا میکسیمم وہ کر سکتے تھے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنا نیکس میچ ارجنٹینہ کے خلاف کھلے گا اور ہمیں امید ہے کہ یہ ڈو آر ڈائی میچ جو ہے یہ پاکستان انشاءاللہ لازمی جیتے گا کیونکہ پاکستان کو کوارٹر فائنل میں کولیفائی کرنے کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے ہمارا جو ایجپٹ کے ساتھ میچ تھا اس میں گول اتنے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اور کچھ کھلاڑیوں کے لیے یہ بھی ہے کہ کھلاڑیوں کو کروس ٹاک نہیں کرنی چاہیے آپ کو اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے کھیل کی طرف دینی چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ مطلب دیکھنی چاہیے اور ٹیم منجمنٹ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اپنے پلیئروں کو بتائیں کہ وہ کروس ٹاک نہ کریں پرفارم کریں تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اگلا میچ جیت کر کوارٹر فائن اکلے کوالی فائی کرے گا تھینک یو